دوستو میکروسوپٹ ایکسل کے انٹرویو میں یہ سوال پوچھا گیا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں تاکہ آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے یا پھر اس طرح کا کوششن کیا جاتا ہے تو آپ کے لئے جواب دینا آسان ہو جائے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل ہے جس میں فرسٹ نیم، لاشٹ نیم، آئٹم نیم اور ایمانٹ دیا ہوا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ان دونوں نام کو جب بھی ہم کمبائن کر کے ٹائپ کریں گے یہاں پر جیسے امن اور کمار دو الگ الگ نام ہے الگ الگ فیلڈ کا نام ہے یہاں پر ہم دونوں نام کو کمبائن کر کے ٹائپ کریں گے جیسے امن کمار تو ریزلٹ یہاں پر آنا چاہیے یہاں پر ایٹم نیم آنا چاہیے اور یہاں پر ایمانٹ آنا چاہیے تو اگر ہم نارمل بھی لک اپ فرمولا لگائیں گے تو نہیں کام کرے گا اس لیے کہ دو الگ الگ کولم کا ڈیٹا ہے اور lookup value یا تو first name ہوگا یا پھر last name ہوگا دونوں کولم کو merge کر کے combine کر کے ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم we lookup formula کا ہی use کریں گے لیکن اس کے ساتھ میں table array کے لیے ہم choose formula کا use کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں نام کو combine کیسے کریں گے ان دونوں نام کو اگر جوڑنا ہوتا ہے تو یا تو ہم concatenate formula کا use کرتے ہیں یا پھر direct concatenate کرتے ہیں کیسے پہلے equal to press کریں گے پہلے cell کو select کریں گے and کا symbol دیں گے اور last name والے cell کو select کریں گے اب enter کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں نام joint ہو گیا ہے لیکن بیچ میں space نہیں آیا ہے اب اس بیچ میں space دینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ and کے بعد میں double quote space double quote لگاتے ہیں اور پھر سے ایک and کا symbol دیتے ہیں اب enter کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں دونوں نام joint ہو گیا ہے اب اسی طرح سے ہمیں joint کر کے یہاں پر result لے کے آنا ہے تو کہیں نہ کہیں اسی طرح سے ہمیں formula کے اندر میں concatenate کا بھی use کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر لگا کے دیکھتے ہیں پہلے formula type کریں گے equal to vlookup سب سے پہلے lookup value پوچھا جائے گا تو lookup value یہ sale ہوگا کومہ لگائیں گے اب یہاں پر table array پوچھا جا رہا ہے تو اگر normal vlookup ہوتا یا پھر دونوں نام first name اور last name دونوں combine کر کے لکھا گیا رہتا تو ہم اس طرح سے table array میں range کو select کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں دونوں column کو merge کر کے ایک بنانا ہے تو ہم یہاں پر choose formula کا use کریں گے choose tap کریں گے اور یہاں پر index number دینا ہوگا تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جتنے column کا use ہم result کے لیے کر رہے ہیں بس اتنے column کو یہاں پر ہمیں array میں pass کرنا ہوگا تو choose کے اندر میں curly bracket tap کریں گے اور یہاں پر 1,2,3 tap کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم item name اور amount 3 column کا use کر رہے ہیں اب curly bracket close کریں گے کومہ لگائیں گے تو یہاں پر ان سبھی number کو value دینا ہوگا کیونکہ ایک number دو number اور تین number normal ایک number ہے اسے value assign کرنا ہوگا تو پہلے number کے لیے جو پہلا value ہوگا ہم اس طرح سے first name والے پورے range کو select کریں گے select کرنے کے بعد میں اب ہمیں یہاں پر اسی method کا use کرنا ہوگا جیسے ہم یہاں پر concatenate کیے تھے یہاں پر ہم end کا symbol دیں گے اور دو نام کے بیچ میں space کے لیے double quotes لگائیں گے space دیں گے اور پھر سے double quotes لگائیں گے اور پھر سے end کا symbol دیں گے اور اس کے بعد last name والے اس پورے range کو select کر لیں گے اب آپ دیکھیں گے جو پہلے number کے لیے value assign ہوا ہے وہ پہلا value دونوں column ملا کے ایک value ہوا ہے دوسرے number کے لیے value دینا ہے تو یہاں پر item name والے اس range کو select کریں گے کومہ لگائیں گے اور تیسرے number کے لیے تیسرا value دینا ہے تو amount والے اس پورے range کو select کریں گے bracket close کریں گے تو چوز فارمولیہ کے ثروت table array یہاں پر چلا گیا ہے اب اس table میں سے کس column کا result لانا ہے وہ column number دینا ہوگا تو اب آپ دیکھیں گے کہ first name اور last name ملا کے پہلا column ہو گیا ہے دوسرا column item name اور تیسرا column amount ہو گیا ہے اور ہمیں جو result لے کے آنا ہے یہاں پر item name کو لانا ہے تو item name اب دوسرے column میں ہے تو یہاں پر ہم two tap کریں گے column index number میں کاما لگیں گے اور exact match کے لئے zero tap کریں گے bracket close کریں گے اور یہاں پر ہم normal enter نہیں کریں گے کیونکہ یہ array کا concept ہو گیا تو یہاں پر ہم control shift کے ساتھ میں enter button دبائیں گے control اور shift button دبا کے رکھیں گے اور جیسے enter button دبائیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے formula لگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈ میں curly bracket کا sign automatic لگ گیا ہے اب آپ یہاں پر نام ٹائپ کر کے دیکھئے جیسے امن کمار ٹائپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ automatic یہاں پر item name آ رہا ہے اسی طرح سے اگلا نام ٹائپ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ automatic اس کا بھی result آ جائے گا اسی طرح سے ہمیں amount کے لیے بھی formula لگانا ہے تو ہم جلدی جلدی سے ٹائپ کر لیتے ہیں equal to v look up value میں name والے اس سیل کو select کریں گے table array میں پھر سے choose کا formula لگائیں گے index number میں curly bracket کے اندر میں 1,2,3 tap کریں گے curly bracket close کریں گے کاما لگائیں گے اور یہاں پر value 1 میں first name والے اس پورے range کو select کریں گے and کا symbol دیں گے double quotes لگائیں گے space دیں گے double quotes لگائیں گے اور پھر سے ایک end کا symbol دیں گے اور اس کے بعد last name کو select کریں گے یہ value 1 ہو گیا value 2 کے لیے ہم item name والے اس پورے range کو select کریں گے کاما لگائیں گے اور value 3 کے لیے amount والے اس پورے range کو select کریں گے پھر سے bracket close کریں گے کاما لگائیں گے اور اس بار column index number 3 ہوگا کیونکہ first name اور last name دونوں ایک column ہو گیا دوسرا item name اور تیسرا amount والا column 3 دیں گے کاما لگائیں گے exact match کے لیے زیرو لگائیں گے بریکٹ کلوز کریں گے اور پھر سے کنٹرول شفٹ اور انٹر ایک ساتھ جیسے پریس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر امونٹ بھی آ گیا ہے اب دو الگ الگ کولم کے ناموں کو جب ہم مرچ کر کے ٹائپ کریں گے اور انٹر کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ریزلٹ آسانی سے مل جائے گا تو دوستو اس طرح سے جو ہے آپ کسی بھی انٹرویو کو آسانی سے کریک کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تو ملتے ہیں پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد